مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں جس طرح اگر آپ اپنے قرآن کو کوئی حافظ ہے قرآن کو یاد نہیں کرتا وہ چھوڑ دیتا ہے تو جس طرح اگر جانور کی رسی کھلی ہو وہ بھاگ جاتا ہے اوٹ کی رسی کھلی ہو اور اوٹ بھاگ جائے یا اوٹ اپنی رسی ہر جانور اپنی رسی اگر ہلکی بنی ہو تو چھوڑانے ہی کوئش کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی حافظ اپنا قرآن یاد کرنے کے بعد اسے دھوراتا نہیں ہے تو وہ قرآن اسے ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے ایک جانور اپنے رسی چھوڑا کر بھاگ ہی کوئش کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جانور کو رسی چھوڑانے میں دیر لگ سکتی ہے لیکن قرآن کو جانے میں دیر نہیں لگتی ہے آیا بہ جاتا ہے ایک دار آنگے فرمایا اعتدلو فی السجودی وَلَا يَبْسُتُوا حَدَكُمْ هِرَعِهِ انْ بِسَاطَ الْقَلْبِ تم مینہ روی اختیار کرو سجدوں میں اور نہ پھیلائے تم میں سے ایک اپنے بازو کو کتے کے پھیلانے کی طرح مطلب سجدہ ایسے کرو بازو کیا کرتے ہیں سجدہ ایسے کر لیتے ہیں یعنی کہ پورا ٹک جاتے ہیں تو یہ غلط ہے سجدہ ایسے کریں کہ آپ کے بازو سیدھے رہے اور آپ کے بازو اٹھا رہے یعنی آپ کچھ لوگوں نے قانون معین کیا ہے کہ آپ کی ہائٹ اتنی ہو کہ آپ کی نیچے سے کوئی بلی کا بچہ نکل دا ہے ایسے سجدہ ہونا چاہیے ایسے نہیں اور عورتوں کے لیے حکم الٹا ہے کہ عورتوں کا اپنی جسم کو ڈھکانا ہے ڈھکانے کے وجہ سے اور ہائٹ اتنی ہو کہ آپ کی نیچے سے کوئی نہ کوئی آسانی سے نکل دا ہے تو ایسے بھی نہ ہو کہ آپ بالکل اپنے آپ کو لٹا دیں زمین پر تو اس طرح کے لٹانے سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے مرو اولادکم بی الصلاة و ام ابناؤ سبع سنین و ضربوہم علیہ اپنی اولاد کو حکم کرو نماز کا جب وہ سات سال کی ہو اور ان پر سختی کرو مارو ان کو جب وہ دس سال کی ہو جائے اور ان کے درمیان بستر میں جب دس سال کی ہو جائے تو اولاد اور اولاد لڑکا لڑکی کا بستر الگ ہو جانا چاہیے آپ کے ساتھ بستر پر نہیں سونا چاہیے یہ شریعت حکم ہے جب اولاد جب اولاد سات سال کی ہو تو اسے خوب زیادہ کم بھی کی جائے نماز پڑھو نماز پڑھو دس سال کی ہو تو ایک آر تیار سے جھاپڑ بھی لگا جئے یہ نہیں کہ بیلٹوں سے مار رہے ہیں بھائی تو نماز پڑھنی کیوں نہیں گیا ملہب عجیب و جیب جہالت کر رکھی ہے آج کل لوگ ملہب سختی کرنے کا حکم آیا ہے اور جب دس سال کی ہو تو لڑکا لڑکی ہے اگر ساتھ میں سو رہے ہیں بعد کسی دو بھائی بھائی ساتھ میں سو رہے ہیں تو ان کا بستر الگ ہو جانا چاہیے اسی طرح آپ نے مواب کے بستر پر سو رہے ہیں تو تب بھی دس سال تو حمر ہے الگ ہر حال میں کر دینا چاہیے اتقو اللہ اتقو اللہ فی هادہ البہائی مل معجمہ فرقبوها صالحة فترکوها صالحة تم درو اللہ تعالی سے ان بے زبان چوبائیوں کے بارے میں پس تم سوار ہو ان پر اس حال میں کہ وہ تھکے ہوں اور چھوڑو اس حال میں کہ وہ ٹھیک ہوں یہاں پر ایک راوی تھے حضرت سوہل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اوٹ کے پاس سے گزرے جس کی کمر پر اس کی کمر اور اس کے پیٹ بلکل ملی بھی تھی تو یعنی اس کو بھوک لگی بھی تھی اور وہ بہت اوٹ پیاسا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم جانوروں کی سواری کرو تو ان پر ان کا بھی حق ہے ان کو کhلا ہو بھی یہ نہیں کہ بھوکے ہیں در مان 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 کے آدمی کسانی کر رہا ہے یا کوئی حل جہو طرح اس کو کھلایا ہے نہیں اور مان مان کے اس سے بس حل جتو آئے رہے حل جتو آئے تو بولے جانوروں کو بھی تم پر حق ہے تم جانوروں پر اتتا ظلمت کرو کہ وہ بھوکے پیاسے مر جائیں اور تم جو ہے پھر ان پر سواری کرتے رہو اگلی حضیث فرمائے اپنے جانوروں کی پشتوں کو یعنی اپنی جانور کی پشت کو ممبر مت بناو یعنی جب سواری کی ضرورت ہو تب اپنی جانور پر بیٹھو یعنی کہ زیادہ اوچھا دیکھنا ہے تو اس کی جانور پر سوار پر ہوگا یعنی جانور کا استعمال جب کرو جب تمہیں کوئی سفر کرنا ہو ان کو ممبر مت بناو کی اوچھائی پر دیکھنے کا جو ہے ان کو ذریعہ بنا دو لا تجلس بائی نرجلائی اللہ بئذنہمہ دو لوگ مثال کے دور پر بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں خوزرتا ہے بات کر رہے ہو چاہتے نہیں ہوں کہ آپ بیٹھیں لیکن آپ آئے اور آپ بیٹھ گئے اور مان لو ایسا اکثر ہوتا ہے مثال کے دور پر کوئی ایک کوئی اپنا کسی ذاتی مسئلہ معلوم کر رہا ہے کوئی اپنا زادی مسئلہ معلوم کر رہا ہے کوئی کسی سے مان لو کوئی مسئلہ معلوم کر رہا ہے کوئی تیسرا آیا بیٹھی آ کے بات سننے لگا تو یہ شریعت میں نپسندید ہے کیا پتا ہو آپ نے کوئی ذاتی بات پوچھ رہا ہو وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میری بات پتا چلے تو آپ بلا وجہ میں مجلس میں بیٹھ گئے ہیں اور آ کر آپ بیٹھنے کے بعد آپ نے ایسا کر دیا کہ آپ نے بالکل ایک طریقے سے یہ سمجھ گیا کہ بیٹھ سکتے ہیں شریعت ہو گئے آگے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا ازار مت کرو کیونکہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر رحم کر دے اور تمہیں اس پر ڈال دے یعنی تم اپنے بھائی کی خوشی پر اتنے اپنی بھائی کی تکلیف پر اتنے خوش مت ہو کہ تم جو ہے اس سے نکل جاؤ اور بلے تم اس پر گرفتہ رہا اور وہ اس سے نکل جائے آج دیکھئے کسی گھر میں کوئی مسئلہ پڑ جائے آج کل ایک بہت بڑی پرولم آئی ہوئی ہے مرادواز شہر میں وہ ہے کہ کسی گھر میں بیجلی والوں کا بڑا چھاپا پڑا آج کل ہر دقا بیجلی والوں کا بڑا ہے آج کل لوگ جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا منا کے ڈال لیں کہ دیکھا اس کی آئیں یہ ہو گیا اس کی آئیں یہ ہو گیا تو یہ یہ سعیدیس کے طرح داخل ہے کہ کسی مسلمان اس نے غلطی کی اس نے چوری کری اس نے جو کری آپ اس کا معاملہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہے اور جس کے ساتھ اس نے دقا بازی کری یو پی الیکٹرکل پاور کے ساتھ کا مسئلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں اس کو خوش ہونے والے یا اس کو تانہ دینے والے برحال یہ بات الگ ہے کہ آپ اتنے نیک ہوں کہ آپ اس کی اصلاح کی نیت کریں لیکن آج کل اتنے نیک دلی سے کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں مارکہ آگے فرمائے اتقیدعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کی بدعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی کیا ہے کوئی حجاب نہیں ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ سے فرمایا کہ جب تم اہل کتاب یہودی نصارہ کے پاس جاؤ تو تم سب سے پہلے ان کو قلمہ سنانا اور اگر وہ مالتیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک دن میں تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور وہ اس پہ بھی اطاعت کریں تو پھر ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دیا زکاة فرض کی ہے یعنی پورے ان کو دین کی بات بتاؤ پھر حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ایک روزہ دار جب وہ افتار کر رہا ہو اور انصاف کرنے والا امام یعنی مسلمان بادشاہ اور مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا اس کی بددعا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے اور ان حدیثوں کو سمجھنے کی صحیح طریقے سے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے وآخرت آوانا الحمدللہ رب العالمين